موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا فسیلیٹیٹر نظام انہزام کی ہم دوسری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں اس میں ہم ذکر کریں گے کہ پیپٹیکل انسر کا امید کرتا ہوں کہ آپ میری یہ ویڈیو مکمل دیکھیں گے پیپٹیکل سر یعنی زخم میدہ اگر ورمی میدہ عرصہ تک ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو پیپٹیکل سر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے یہ بماری اس وقت ہوتی ہے جب پیٹھ یا چھوٹی انت کے بہلے حصے میں کھلے زخم یا السر بن جاتے ہیں زخم میدہ کے بہت سے معاملات اس لیے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ نظام حازمہ کی حفاظتی پر تک کو کھا جاتا ہے جو لوگ اکثر درد کو کم کرنے والی عدویات لیتی ہیں ان میں السرخ ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے کس کو السرخ ہونے کا زیادہ امکان ہے دس میں سے ایک شخص کو السرخ ہو سکتا ہے خطرے کے عوامل کے جو السرخ کو زیادہ امکان بناتے ہیں ان میں شامل ہے انٹی سوزش والی عدویات کا بار بار استعمال درد کو کم کرنے والوں کا ایک گروپ جس میں بروفن اور ایڈ وائل ٹیبلٹ ٹیگر شامل ہے السر کی خاندانی تاریخ بیماری جیسے جگر گردے پپڑوں کی بماریاں بقیدگی سے شراب پینا تمہا خونوشی کرنا علامات پھیٹمنٹ جلن اور درد کا ہونا پھارا جانڈکار کا بار بار آنا سینے اور میدے میں جلن کا اساس ہونا مطلی کا آنا پیپٹکٹ السر کی سب سے عام علامات پیٹ میں درد کا ہونا ہے پیٹ کا تضاب اور درد کو مزید خراب کرتا ہے جیسا کہ خالی پیٹ ہونا درد کو اکثر کچھ ایسی دوزائیں خانے سے دور کیا جا سکتا ہے جو میدے میں کم تضابیت پیدا کرتی ہے یا تضاب کو کم کرنے والی دوائیں گے لے کر لیکن پھر واپس آ سکتا ہے اور رات کے درمیان درد بد ترک ہو سکتا ہے پیپٹک السر والے بہت سے لوگوں میں علامات نہیں ہوتی ہیں السر اگر شدید ہو تو یہ علامات ہو سکتی ہے کی یا خون کی کی یہ سرخ یا سیاخ ہو سکتی ہے پکھانے میں گہرا خون یا پکھانے کا رنگ سیاخ ہونا سانس لینے میں دشواری بیہوشی محسوس ہونا مطلی یا الٹی غیر واضح وزن میں کمی اور گبوک میں تبدیلی کا خونہ اسباب پیپٹک السر اس وقت ہوتا ہے جب حازمہ میں تضاب میدہ یا چھوٹی انت کی اندرونی ستا کو کھا جاتا ہے تضاب ایک دردناک کھلا زخم بنا سکتا ہے جس سے کھول بیہ سکتا ہے آپ کا حازمہ ایک چپ چپا تحت کے ساتھ گل لپت ہوتا ہے جو عام طور پر تضاب سے بچاتا ہے لیکن اگر تضاب کی مقدار گوڑ جائے یا بغلم کی مقدار کم ہو جائے تو آپ کو السرک ہو سکتا ہے عام طور پر کے دو اہم وجوہت السرک کا سبب بنتی ہے بکٹیریا عام طرح میدے کو متاثر کرتا ہے دنیا کی پچاس فیصد آبادی کو بکٹیریا انفیپشن ہوتا ہے اکثر بغیر کسی علامت کے محققین کا خیال ہے کہ لوگ بکٹیریا کو ایک شخص سے دوسرے میں متقل کر سکتے ہیں خاص طور پر بچپن میں بکٹیریا نظامی انخضام میں بغلم کی دے سے چپک جاتے ہیں اور سوزش کا باعث بنتے ہیں جس کی وجہ سے فاستی کے پڑھتے ٹوٹ سکتی ہے یہ خرابی ایک مسئلہ ہے کیونکہ آپ کے میدے میں مضبوط تضاب ہوتا ہے جس کا مقصد خانہ حضم کرنا ہوتا ہے اس کی حفاظت کے لیے بغلم کی تیہ کے بغیر تضاب پیٹ کی بافتوں کو خواہ سکتا ہے درد کم کرنے والے پیپٹک انسر کی بماری کی ایک اور بڑی وجہ درد کو دور کرنے کے لیے استعمال ہونے والی عدویات کا ایک گروپ ہے نظام انعظام میں بغلم کی تیہ سے دور ہو سکتا ہے ان عدویات میں گیا پیپٹک انسر بننے کی صلاحیت ہے اسپرین، نیپروکسن، مروفن، ویرکسٹی رائیڈل، انٹی سوجش عدویات لینے والے ہر شخص کو السر نہیں ہوگا ایچ پلوری انفیکشن کے ساتھ مل کر اس کا استعمال ممکرہ طور پر سب سے زیادہ خطرناک ہے جن لوگوں کو ایچ پلوری ہے جو کسرس سے ویرکسٹی رائیڈل، انٹی کے سوجش عدویات کا استعمال کرتے ہیں ان میں بغلم کی یا تیہ کو نقصان پنچانے کا امکان زیادہ ہوتا ہے غیرکسٹی رائیڈل، انٹی کے سوجش عدویات کے استعمال سے انسر کی نشمل و نما بھی بڑھ جاتی ہے اگر آپ غیرکسٹی رائیڈل، انٹی کے سوجش عدویات کی عالی خوراک لیں ستر سال گزیاں اس سے زیادہ عمر کے خواتین ہیں غیرکسٹی رائیڈل، انٹی سوجش عدویات کے لینے کے ساتھ ہی غیرکسٹی رائیڈل کا استعمال کریں پچید گیم اگر علاج نہ کیا گیا تو غیرپیپٹیکل اثر کا نتیجہ ہو سکتا ہے اندرونی خون بہنا، خون بہنا سست خون کی کمی کے طور پر ہو سکتا ہے جو خون کی کمی کا باعث بنتا ہے یا خون کی شدید کمی جس کے لیے ہستال میں داخل ہونے یا خون کی منتقلی کی ضرورت پڑ سکتی ہے خون کی شدید کمی سیاہ یا خونی الٹی یا سیاہ یا خونی پکھانے کا سبب بن سکتے ہیں پیٹ کے درد کی دیواروں میں سراغ پیپٹیکنسر آپ کے پیٹ یا چھوٹی اند کی دیوار کے ذریعے سراغ کر سکتے ہیں جس سے آپ کو پیٹ کی سنگین انفیکشن کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے رکاوٹ پیپٹیکل اچھل نظام انہزام کے ذریعہ خورات کے گزنے کو روک سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ آسانی پیٹ بر سکتے ہیں کے کر سکتے ہیں یا تو زوجش سے سوجن یا داک کے ذریعے وزن کم کر سکتے ہیں میدی کا کینسر مطالعات سے پتا چلتا ہے کہ ایچ پلوری سے متاثرہ افراد میں میدے کے کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے پیپٹیکل اچھل کی روک تھام اگر آپ اچھل کے علاج کے لیے گریلو علاج کے طور پر تجویز کردہ انہی حکمتیں امنیوں پر عمل کرتے ہیں تو آپ پیپٹیکل اچھل کے خطرے کو کم کر سکتے ہیں یہ بھی مددگار ہو سکتا ہے اپنے آپ کو انفیکشن سے بچائیں یہ واضح نہیں ہے کہ ایچ پلوری کیسے پھیلتا ہے لیکن کچھ شواہد موجود ہے کہ ایک شخص سے دوسرے شخص میں یا خوراک اور پانی کے ذریعے منتقل ہو سکتا ہے آپ اپنے آپ کو انفیکشن سے بچانے کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں جیسے کہ ایچ پلوری اپنے ہاتھوں کو بار بار سابن اور گپانی سے دو کر اور وہ کمل طور پر پکا ہوا کھانا کھا کر درد کم کرنے والی عدویات احتیاط سے استعمال کریں اگر آپ بقیدگی سے درد کم کرنے والی عدویات کا استعمال کرتے ہیں جو آپ کے پیپٹیکل السر کے خطرے کو بڑھاتے ہیں تو پیٹ کے مسائل کے خطرے کو کم کرنے کے لیے اقدامات کریں مسائل کے طور پر کھانے کے ساتھ اپنی دوائنے اپنی دوائن لیتے وقت الکوہل پینے سے پریز کریں کیونکہ یہ دونوں گوہ ملکہ آپ کے پیٹ کے خراب ہونے کے خطرے کو بڑھا سکتی ہے السر کا علاج ایچ پنوری کی وجہ سے ہونے والے السر کو زیادہ طرف کے ممکنہ طور پر انٹی بائیوٹک سے علاج کرنے کی ضرورت ہوگی اپنے علاج کے منصوبے پر سکتی سے عمل کرنا اور اپنے ڈاکٹر کی احساس قریبی کے اپ فالو اپ یہ یقینی بنانے کے بہترین طریقے ہیں کہ آپ کے علاج موثر ہے اور آپ کے انصر ٹھیک ہو رہا ہے انٹی کے بائیوٹک کا دویات کی کے ساتھ ایچ ٹو بلاکر گروپ کی عدویات کے دی جا سکتی ہے جو عارضی طور پر آپ کے میدے کو اتنا تضاب بنالے سے روپتی ہے جتنا یہ عام طور پر گفتا ہے ایچ پنوری کو مارنے کے لیے ٹیبلٹ کیا کلیترومائیسین 500 ایمٹی ایک گولی صبح اور شام ٹیبلٹ کے اگمنٹن کے ون گرام ایک گولی صبح اور ایک شام انٹی بائیوٹک کم سے کم کے ساتھ سے دس دن تک لین کیپسل کم امپرازول چالیس ایم جی ایک کیپسل کھانا کھانے سے ایک گھنٹہ پہنے سیرپ کی ڈائیجیکس ایم پی دو چنگ چھے دن میں تین دفعہ کھانے کے ساتھ اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کی صحصہ مطلقہ منومات رحم کرنا ہے ہم نے یہ منومات یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے کہ منومات درست تازہ ترین اور سمجھنے میں آسان ہو یاد رکھیں عدویات کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے مولے سے ضرور مشورہ کر لیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ لائک ہماری نای ملتا تھا لائک ہماری نای ملتا ہماری ساتھ كم کی ق ضرور کریں شکریہ